اسلام علیکم میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ MySQL and PHP کو انٹیگریشن کیسے ہوتا ہے اور ڈیٹا بیس ہم کسے کنیکٹ کرتے ہیں کنیکشن کیسے بناتے ہیں اس کے لیے ہم کونسا سکرپ یوز کرتے ہیں اور کس طرح ہم ڈیٹا بیس کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں پی ایش پی میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اسکرپ کیسے اور کس طرح سے آپ کو انٹیگریشن کرنا ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پی ایش پی اسٹارٹ کرنے کے بعد ہم ہیں MySQL کنیکٹ بلٹن فنکشن ہے اس میں پیرامیٹر جو ہم پاس کرتے ہیں جیسے ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے اس کا ہم لوکل کوئی بھی بناتے ہیں ہیں ڈیٹا بیس تو اسی ڈیٹا بیس کا جیسے یوزر ہوتا ہے پاسڈ ہوتا ہے اور اس کا کنیکشن MySQL ڈیٹا بیس ہوسٹ ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہم اس میں ڈیفائن کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے اس میں ڈیفائن کرنے ہمارا جو ڈیٹا بیس سرور ہے وہ لوکل ہوسٹ ہے ڈیوزر ہے روٹ بیڈی فائر میں پاسڈ نہیں ہوتا اگر آپ نے پاسڈ دیا ہے تو آپ کو جہاں پاسڈ دینا ہوگا اور مائسکل سیلیکٹ ڈی بی جیسے ہم اس کنیکٹ بعد ہم نے جو ڈیٹا بیس بنایا ہوگا اس کے اندر جائیں گے یا اس ڈیٹا بیس کا نام اس ڈیٹا بیس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم مائسکل سیلیکٹ ڈی بی بی بلٹن فنکشن ہے اس میں پیرامیٹر پاس کرتے ہیں ڈیٹا بیس نام بچ کنیکشن اس کے بعد ڈیٹا بیس ایکسس ہوا ہے یا نہیں وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیوری لگائی کیونکہ ہم نے ایک ٹیبل بنایا ہوا تھا ایمیجز کا اور اس کو ہم چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو کیوری ہے چل رہی ہے ہم نہیں تو ہم اس ریزلٹ اگر ریزلٹ یوں ہے تو یا اس مائسکل کنیکشن سکسیس فلی ایلس تو ہم چیک کریں گے تو یہ ہے کنیکٹ یا اس مائسکل کنیکشن سکسیس فلی تو اس کے بعد ہم جتنا بھی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ہوگا جو بھی ریپورٹس ہوں گی وہ ہم شوکر آ سکتے ہیں مین فنکشن ہی کنیکٹ ہونا ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہونے کے بعد اب ایزیلی ڈیٹا بیس کو ایکسس کر سکتے ہیں ہمیں ریپورٹس بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے اور ڈیٹا کو پھیج کر سکتے ہیں تھینکیو